محفیل سما ہوتی ہے ہمارے ہاں بزرگان دین کے ہاں سما کی مجلس ہوتی ہے سما کی مجلس چاہے وہ مزامیر کے ساتھ ہو یا بغیر مزامیر کے میوزک کے ساتھ ہو یا بغیر میوزک کے بہرحال وہ سما کے محفیل ہے جب ہم سنتے ہیں سننے بیٹھتے ہیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نات پڑھی جاتی ہے منقبت کے اشعار پڑھے جاتے ہیں حمد باری تعالیٰ کے اشعار پڑھے جاتے ہیں تو ان کو پڑھنے کے بعد ہمارے دلوں میں اللہ کی محبت اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی محبت پیدا ہوتی ہے اور اس کے نتیجے میں ہم ایک اچھے مومن بنتے ہیں اچھے مسلمان بنتے ہیں لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ کوئی بھی مجلس ہو مجلس جب منعقید ہوتی ہے تو مجلس میں انسان ایک عقد سحبت ہوتا ہے یعنی اس عہد کے ساتھ بیٹھتا ہے کہ مجلس میں ہمارا ایک امیر ہے یہاں ایک جماعت پیٹھی ہوئی ہے ہمارے ایک امیر ہیں اور اس امیر کی یہ طاعت واجب ہوتی ہے اس امیر کے خلاف ہمیں کبھی بھی نہیں جانا ہے بلکل ہی نہیں جانا ہے اسی لئے بزرگان دین نے فرمایا ہے جو کہ دراصل یہ عداب قرآن سنت سے مستمبت کیے گئے ہیں علماء نے فرمایا ہے کہ سننے کے عداب ہیں چاہے سننہ قرآن کا ہو چاہے احادیث کا ہو چاہے اشعار کا ہو ان تمام چیزوں کے سننے کے عداب ہیں عداب کیا ہیں عداب سما کیا ہیں عداب سما یہ ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان جب مجلس میں بیٹھے تو باوضوح ہو کر کے بیٹھے کیونکہ وضوح کے بارے میں بزرگان دین نے فرمایا کہ الوضوح صلاح المومن وضوح مومن کا ہتھیار ہے مومن کا وہ ہتھیار ہے کیسے ہتھیار ہے اس لئے کہ انسان جب باوضوح ہوتا ہے مومن جب باوضوح ہوتا ہے تو وہ ہما وقت اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کے لئے تیار ہوتا ہے اور بے وضوح ہے تو اس وقت وہ عبادت نہیں کر سکتا بہت ساری عبادتیں ایسی ہیں جن کو وہ انجام نہیں دے سکتا ہے اس کو وضوح کرنے کی ضرورت ہوگی تو الوضوح و صلاح المومن وضوح مومن کا ہتھیار ہے شیطان ہم پر آور ہے مختلف جہد سے مختلف سمت سے وہ ہمارے دائیں سے بائیں سے ہم پر حملہ آور ہے اگر ہم اپنی حفاظت چاہتے ہیں تو ہم کو چاہیے کہ ہم عمومی حالت میں باوضو رہیں اور خصوصیت کے ساتھ جب مجلس منعقید ہو تو مجلس کے اندر ہم باوضو بیٹھیں باوضو جب بیٹھیں گے تو وضوح کا نور ہوتا ہے وضوح کی نورانیت ہوتی ہے وہ نورانیت ہم کو حاصل ہوگی تو اشعار کے اندر جو اللہ اس کے رسول کی باتیں کی گئی ہیں ان کی نورانیت بھی ہم کو حاصل ہوگی اور اس کی فہم بھی ہم کو حاصل ہوگی ایسے ہی ہم دو زانو ہو کر کے عدب و احترام کے ساتھ بیٹھیں کیونکہ ذکر سننے کے لیے بیٹھے ہیں اللہ تبارک و تعالی کی یاد کے لیے بیٹھے ہیں غیر اللہ کے لیے ہم یہاں پر نہیں بیٹھے ہیں اللہ تبارک و تعالی کی یاد کے لیے بیٹھیں تو ہم عدب و احترام کے ساتھ مجلس میں بیٹھیں کوئی ادھر ادھر کی بلا وجہ کی باتیں نہ کریں بلکہ اپنی توجہ پوری طریقے سے ان باتوں کی طرف لگائیں جو باتیں ہمارے سامنے پیش کی جا رہی ہیں چاہے قرآن کی آیت ہو یا حدیث رسول پڑھا جا رہا ہو یا اشعار پڑھے جا رہے ہو ان میں ہم غور و فکر کرنے کی کوشش کریں کہ کیا کہا جا رہا ہے ایک اللہ تبارک و تعالی کی حمد بیان ہو رہی ہے کہ رسول اللہ کی نات بیان ہو رہی ہے کہ منقبت بیان ہو رہی ہے ان میں غور کرنے کی کوشش کریں غور کریں گے تو پھر اس کے نتیجے میں ہم جب کو فہم حاصل ہوگی فہم جب حاصل ہوگی تو پھر ہم کو وہ کیفیتیں بھی حاصل ہوں گی وہ نعمتیں بھی حاصل ہوتی ہیں جو ان لوگوں کو حاصل ہوتی ہیں جو صاحبان وجد کہلاتے ہیں جن کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی طرف سے انعام عطا فرماتا ہے ایسے ہی مجلس میں بیٹھیں تو اس بات کی کوشش ہو کہ کچھ کھا کر کے نہ بیٹھیں کیونکہ ظاہر سی بات ہے اللہ کے ذکر کے لیے بیٹھے ہیں ہمارے موہ میں کچھ ہوگا پان ہو یا گھٹکا ہو یا کوئی بھی چیز ہو ایسی کوئی چیز ہمارے موہ میں ہوگی تو ہم ذکر کی طرف متوجہ نہیں ہو پائیں گے یہ ہم کو ذکر سے روکنے والی چیز ہوگی اس لیے ہم اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچا کر کے رکھیں اور اس مجلس کے اندر بیٹھ کر کے وہ چیزیں نہ کھائیں اور اگر کوئی بہت زیادہ عادی ہو اس چیز کا اسے طلب لگ رہی ہے اسے کھانا ہی ہے تو اس کو چاہیے کہ مجلس سے اتنی زیر کے لیے اٹھ کر کے چلا جائے اور جا کر کے باہر کھاپی کر کے اپنا مو صاف کر کے اس کے بعد پھر مجلس میں آ کر کے بیٹھے اس کے بعد وہ مجلس میں آ کر کے بیٹھے ایسے ہی بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی محبت کی وجہ سے محبت کے غلبے کی وجہ سے بساوقات وہ مجلس کے اندر ہمارے امیر موجود ہیں ہمارے شیخ موجود ہیں اس کے باوجود وہ نظر و نیاز پیسے کی شکل میں قوال پر لٹاتے ہیں یہ در حقیقت یہ بزرگوں کے آداب بھی نہیں ہے جب ہمارے درمیان ایک امیر موجود ہیں تو ہماری حمد یہ کیسے ہوئی کہ ہم قوال کو جا کر کے پیسہ دیں اور اس کے اوپر ہم پیسے کو لٹائیں ہمارے شیخ موجود ہیں ہم ان کی بارگاہ میں عدب و احترام کے ساتھ جا کر کے ہم پیسے کو رکھ دیں گے اور زیادہ سی بات ہے یہ بعد میں محفل کے ختم ہونے کے بعد وہ سارا پیسہ تو قوال کے پاس چلا ہی جائے گا تو ان چیزوں کا ہمیں بہت زیادہ خیال لکھنے کی ضرورت ہے ہم جب تک سما کے آداب کو اور اس کے حق کو ادا نہیں کریں گے جب تک ہم اپنے آپ کو ان حقوق کو ادا نہیں کریں گے اس وقت تک سننے کا جو حقیقی فائدہ ہے وہ فائدہ ہم کو حاصل نہیں ہو پائے گا اور جب ہم کو سننے کا حقیقی فائدہ نہیں حاصل ہو پائے گا تو ہماری جو محبت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ہماری محبت ہے اس محبت میں ہماری اضافہ نہیں ہو پائے گا بلکہ ہم مجلس میں آتے رہیں گے یوں ہی غفلتوں کے ساتھ آئیں گے اور غفلتوں کے ساتھ ہم مجلسوں سے چلے جائیں گے اور ہم کو وہ نعمت حاصل نہیں ہو پائیں گے موسیقی